اسلام علیکم آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں اسماس کلنری ڈیلائٹ آج میں رمضان کے ریفرنس ہے اس کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھی اور ہلدی ریسپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اسے بنائیں کھائیں اور اپنی فرنڈز این فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے چکن ارابک شوربہ میں نے اس کو ویل کے ساتھ بنایا آپ چاہیں چکن کے ساتھ بنائیں یا مٹن کے ساتھ بنائیں آپ کی اپنی مرضی ہے اس میں میں نے تھوڑی سی ویرییشن کی ہے اور آپ کو یہ ویرییشن پسند آئے گی تو آئیے ریسپی کی طرف پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے مسالہ پرپیر کریں گے میں تین پیاسیں یہ چوپ ہوئے ہوئے اور گرم مسالہ ہول چاہیے جس میں آپ لے لیں تیز پتہ موٹھی الائچی دارچینی اور جو سٹار انیس ہوتا ہے کالی مرچیں لانگ اور ساتھ ہی کرینڈر سیڈز ململ کے سفید کپڑے میں باندھ لیں اس کے بعد ایک پین میں جو ہے وہ آپ آدھا کپ آئل لے لیں میں اس کو انسٹنٹ پاٹ میں بنا رہی ہوں اور اگر آپ جو ہے وہ پریشر ککر یوز کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں چکن یوز کرنے تو یہ ساتھی ایک دیکچی میں بھی بن جائے گا اس میں جو ہم نے پیاز چاپ کیا تھا باری ایک آملیٹ کٹ اس کو ہم ڈالیں گے آئل میں اور اس کو فرائی کریں گے جب تک پیاز جو ہے وہ اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو کہ وہ ٹرانسلوسنٹ نہیں ہو جائے گا جب پیاز ہمارا ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گا تو تب ہم اس میں لیسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیس شامل کریں گے ان تینوں کا پیسٹ آپ ایک ساتھ ہی بنا لیجئے اور میں نے اس میں تقریباً دو انچ کا جنجر کا پیس لیا تھا تھوڑا سا لیسن اور دو تین ہری مرچیں لی تھی اس کے اندر جو ہے دو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے آپ وہ جنجر گالک اور چلی اس کا جو پیسٹ ہے اس کو شامل کر دیں پیاز میں اور پھر اس کو جو ہے اس کو بھی پیاز کے ساتھی آئل میں آپ اس کو بھون لیں جب لیسن ادرک بھی آئل میں پک جائے گا تو تب ہم اس میں اپنا گوش شامل کریں گے تقریباً میں نے ایک کلو کے قریب جو ہے یہاں پہ وی لیا تھا جو کہ ہڈی والا بھی ہے اور تھوڑا چربی والا بھی تھا ہڈی والا اس لیے کہ اس کی یخنی بہت اچھی نکلتی ہے اور چربی والے سے جو ہے وہ اس میں ٹیسٹ بہت اچھا تھا آپ کی مرضی آپ نہیں ڈالنا چاہ کوئی بھی میٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں ساتھ ہی ہم بھونتے ہوئے اس میں وہ جو چیز کلوت میں ہم نے ثابت کرم سالے کی پوٹلی پوٹلی سی بنائی تھی وہ شامل کر دیں گے اور گوشت کو جو ہے وہ اچھے سے بھون لیں گے اسی آئل میں جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا گوشت کو آئل میں بھوننے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے ڈرائی سپائسز جس میں کہ میں نے لیا ہے پیپرکا پاوڈر پاوڈر ون ٹیبل سپون ٹرمیرک پاوڈر ہاف ٹی سپون کائین پیپر یا ریڈ چیلی جو ہے ون ٹی سپون اور سفید مرچ جو ہے وہ تقریبا ہاف ٹی سپون کے برابر یہ مسالے جو ہے وہ ہم اس میں گوشت میں جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کو بھون لیں گے تھوڑا سا پانی کا چٹا دے دیں تاکہ مسالے جو ہے وہ جلنا شروع نہ ہو جائیں اس کے مسالوں کے ساتھ اچھی طرح بھوننے کے بعد جو ہے اس میں میں شام میں نے شامل کیا ٹومیٹو پیسٹ تین سے چار عدد ٹومیٹروں کا اس کا پیسٹ بنا لیں اور پھر اس کو جو ہے وہ اس میں ہم شامل کریں گے اور اس کو ان ٹومیٹروں کے ساتھ اس کی بہت اچھی سی بھونائی کرنی ہے گوشت کی یہ جب بھون جائیں اور آپ کو لگے کہ آئل جو ہے وہ گوشت نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو پھر ہم اس میں مزید پانی ڈال کے جو ہے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اچھا چونکہ میں تو اس کو انسٹینٹ پاٹ میں بنا رہی ہوں اگر آپ پریشر گوکر میں بنا رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ٹائم دیں اس کو جتنا ٹائم جو ہے بیف گلے میں لیتا ہے ان کیس آپ چکن لے رہے ہیں تو چکن تو آپ دیکچی میں ہی بغیر پریشر گوکر کے بھی بنا سکتا ہے انسٹینٹ پاٹ میں میں نے اس کو ٹوئنٹی سکس منٹس کا ٹائمر لگا دیا تھا اور ان دہ مین ٹائم جو ہے وہ میں نے بارلے اور ویٹ جو ہے اس کی طرف بڑھ گئی تھی اچھا جیس کے لیے میں نے لیا تھا ایک کپ بارلے اور اس کو بھگو دیا تھا اور بھگونے کے بعد جو ہے اس کو میں نے اُبا لیا تھا اچھا آپ چاہیں تو آپ اس کو ون پوٹ ڈش بھی بنا سکتے ہیں کہ جب آپ آپ کا گوشت ہو جائے تو اسی وقت آپ بارلے ویٹ ڈال کے اس کو پکا لیں بٹ میں نے جو ہے وہ ان کو الگ سے اُبا لیا تھا ان دہ مین ٹائم جب تک وہ اُبل رہے ہیں یہاں پہ گوشت جو ہے وہ ہمارا ہو چکا تھا ریڈی اس کو میں نے یہاں پہ چیک کیا تھا کہ یہ آیا گل گیا ہے کہ نہیں ویسے تو ٹونٹی سیکس منٹس کوائٹ انف ہوتے ہیں بہت اچھی طرح گل جاتا ہے تو گوشت جو ہے یہاں پہ اس کو چیک کر لیں گے یہ خوک ہے کہ نہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے جو ہے گوشت کو ہم میش کر لیں گے سمطلب کہ ہم اس کا چھوٹے چھوٹے پیسیز میں الگ کر لیں گے چونکہ ہم نے ہڈی والا گوشت لیا ہے تو کچھ بوٹیاں جو ہے وہ مجھے نکال کے الگ سے کرنی پڑیں گی ادھا ویس آپ چاہیں تو جو پوٹیٹو میشر ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ اس کو جو ہے گوشت کو میش بھی کر سکتے ہیں گوشت کو میش کر لیں اور اس کے بعد جو بوٹیاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ہڈی سے لگ کی ہیں ان کو لگ کر کے جو ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیں آپ کی مرضی آپ چاہیں تو ہڈیاں اندر ہی رہنے دیں تاکہ ان کا اثر آتا رہے اور چاہے تو آپ ان کو نکال دیں اس میں پھر ہم بارلے اور جو ویٹ ہے اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ کی مرضی آپ اگر اس میں ویٹ شامل کرنا چاہتے ہیں اس سے جو ہے وہ اس سالن کی کنسسٹنسی بہت اچھی سی بن جاتی ہے اس کے بعد اس میں میں نے شامل کیا تھے ڈیٹ سے دو کپ کے برابر اوٹس ان کو بھگونے کی ہیں ابالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی کوٹس ہیں آپ اس کو ویسے ہی اس میں شامل کر دیجئے اور تھوڑا سا فانی ڈال کے جو ہے وہ گرم فانی ڈال کے اس کو پکنے دیں اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے آدھا کپ چاول بھگو کے ابال لیے تھے اور ان کو بھی جب اوٹس اور بارلے پک رہا تھا تو چاولوں کو بھی اس کے ساتھ اس میں شامل کر دیا تھا اور ان کو پکنے دیا تھا اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ پکتی رہیں گی ان لیٹ ڈیم کوک جتنا آپ کوک کریں گے اتنا ہی یہ مزے گا بنے گا جو بارلے ہے اور ویٹ ہے وہ لیس چھوڑیں گے اوٹ سے یہ تک ہو جائے گا اور چاولوں سے بڑی اچھی سیس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ آ جائے گی اور یہی ویریشن ہے جو میں نے اپنی ریسپی میں کی ہے ادھا ویز اگر آپ اریجنل چھوڑ با چیک کرنے تو اس میں چاول ایڈ نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کی مرضی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایک چھوڑ بھی ایڈ کر سکتے ہیں فلیورنگ کے لیے یا آپ چکن پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک چکن کیوب شامل کر کے تب بھی اس میں چمچ چلاتے رہے اوکیشنلی اور یہ جو ہے وہ پکتا جائے گا آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے یہ پکے گا ویسے ویسے جو ہے وہ یہ گھاڑا ہوتا جائے گا اور اس میں ٹیکسچر آتا جائے گا چمچ اس میں جو ہے وہ چلاتے رہے یہ نہ ہو کہ یہ نیچے لگنے لگ جائے اور دوسرا یہ کہ یہ ساری ویریشن جو کی ہیں یہ میری اپنی ویریشنز ہیں ایڈر ویسے تو یہ اس میں صرف جو ہے اوٹس کوئی کوٹس ڈلتے ہیں اور آپ اس کو بنا لیں اگر آپ بہت جلدی بنانا چاہتے ہیں ہس بے زاکیس میں میں نے کالی میرچو کرس چلی جو ہے وہ بھی ایٹ کر دیں دیں ٹیسٹ کے لیے اور نمک جو ہے وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم سے آتا جو ہے اس میں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کو کم از کم ایک سے دو گھنٹہ لیٹٹ کوک بلکل اینڈ پہ جب آپ کو لگے کہ یہ گاڑا ہو گیا تو اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے لیمن جوس ڈال لیں اچھا آپ کی مرضی ہے آپ کو زیادہ تھوڑا اس میں لیمن کا ٹیسٹ دینے تو آپ اس میں کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور یہ جو ہے میرے حساب سے بیسٹ کھانا ہے رمضان میں افطار کے ٹائم پہ اور اگر آپ اپنے فرنڈز اینڈ فاملی کو افطار بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہترین ہے کیا بنا کے پھیج دیں تو کمپلیٹ میل اس کو آپ کو روٹی بنائنے کی ضرورت نہیں ہے چاول بنائنے کی ضرورت نہیں ہے چمچ کی مدد سے جو ہے وہ اس کو کھائی ہے اور اب یہ جب اس طرح سے پھٹیاں اس پہ آنے شروع جائیں پکنا شروع جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے چکن ارابک شوربہ جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو گانش کریں ہری مرچوں اور لیمن کے ساتھ اوپر آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہیں تو اس پہ آپ چاک مسالہ جو ہے ڈال کے وہ بھی سرف کر سکتے ہیں اور بالکل انڈ پہ اس پہ مکھن کو گرم کر کے وہ بھی ڈال دیں اگر آپ کے پاس دیسی کی ہے آپ وہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈرائیڈ لیمن ہو تو پکتے میں وہ ضرور شامل کر دیں اس سے بہت اچھا جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے ای ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور اپنی فرینڈز اور فاملی کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ